بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ سب کا ویلکم ہے جننس کچن میں آج ہمارے کچن میں مزے دار سے کرسپی اور کرکرے اور بہت ہی بھرپور غزائیت سے بھرے مولی کے پراتھے ریڈی ہو رہے ہیں جو لوگ اس کی غزائیت کو ضائع کر دیتے ہیں تو خبردار آپ کو آج وہ بھی سکھا دیں گے کیسے اس کو غزائیت کو سیف کرنا ہے تو یہاں پر ہمارے پاس ون کے جی جو ہے مولیاں تھی اس کے ہم نے پتے سائٹ پر کر دیا ہے پتے آپ نے پھینکنے نہیں ہے بلکہ سائٹ پر رکھتے جائے گا اور اچھے طریقے سے آپ نے اس کے سارے پتے سائٹ پر رکھ دینے ہیں کوئی بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا ہے اب آپ نے اس طریقے سے اس کو چھیلنا ہے نہ کہ چھلکا اتارنا ہے جس سے مولی اور زیادہ ضائع ہوتی ہے آپ اس طریقے سے چھیلیں گے کیونکہ اس کا چھلکا تھن ہوتا ہے اتنا تھک نہیں ہوتا کہ آپ کو چھیلنا پڑے یہاں پر جو پتے اتارے تھے ہم نے اس کی جو ڈنڈیاں سمیت نرم نرم ہے وہ ہم نے اتار لینے ہیں اور جو رف لگ رہے ہیں ہم رہنے دیں گے اور ان کو اب ہم چوب کر لیں گے اور پھر ووش کر لیں گے پہلے آپ سب سے پہلے چیزوں کو چھیلا کریں کٹا کریں اور پھر ووش ہیا کریں تاکہ اچھے طریقے سے جو ڈسٹ لگی رہ جاتی ہے وہ اتر جائے گی اور اب ہم نے اس کو چوب کر لینا ہے کٹنگ بورڈ پر رکھ گئی اور اس کو بھی ہم نے مولی کی کوئی بھی چیز ہم نے ضائع نہیں کرنی صرف چھل کے اتارنے ہیں اور یہاں پر ہاف کے جی ہمارے پاس پوٹیٹو ہے ہاف کے جی کا یہ پوٹیٹو تھا اب ہم نے اس کے بھی سلائسیز اس طریقے سے سائز کے کر دیئے میڈیم اور اب آپ نے اس کو بھی ووش کر لینا ہے مولی کے ساتھ ہی یہ دیکھیں مولی کے بھی آپ نے ہاف کر لیے ایک مولی کے دو کر لیے سلائس سائز میں اور اب ہم نے اس کو ووش کر لیا جب ہم نے ووش کر لیا تو پھر ہم نے چوپر کی پلیٹ رکھی اور اس کے بعد چوپر کا سیٹ اپ کر کے آلو کو قدوکش کر لینا ہے سب سے پہلے اور اسی طریقے سے ہم نے مولیاں بھی قدوکش کر لینا ہے اگر آپ کے پاس ہینڈ والا قدوکش ہے تو آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ جلدی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کر لیں چوپر میں آپ سیٹ اپ لگائیں قدوکش والی پلیٹ کا اور کر لیں یہ دیکھیں مولیاں بھی اب ہم نے الگ قدوکش کر لی پوٹیٹو الگ یہ اور مولیاں الگ آلو الگ مولیاں الگ ٹھیک ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے جو ہم نے پتے جو پالک مولی کی تھی وہ ہم نے اب اس کو چوپر کرنی ہے اب ہم نے وہ والی پلیٹ نکال دی اور اب ہم نے چوپر والا سیٹ اپ کر دیا چوپر میں اور اب ہم نے بلیڈز لگا کر اس کو ہم نے چوپ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو نکال کر ہم نے ہری مرچے پانچ سے چھے اور ادرک کا آپ دیکھ لیں اتنا ادرک ہے اس کو ہم نے کٹھا چوپ کر لینا ہے یہ ہمارا ایک پیسٹ بن جائے گا پیسٹ نہیں بنے گا دردرہ سا پیسٹ بن جائے گا ایک ٹائپ کا وہ چوپ ہوئی ہوں گی بلکل پیسٹ نہیں ہوں گی اور یہاں پر ہم نے مولیوں کا پانی ہرگز نہیں نکالا جو لوگ غزائیت ضائع کر دیتے ہیں تو مہربانی آپ مت کیا کریں اور آلو کو ہم نے ضرور پانی نکال کر مولیوں میں شامل کر دینا ہے آلو کا جو ہم نے یہ چوپ کیا اس کا ہم نے پانی کپڑے میں ڈال کر نچوڑ لیا تھا اور اب ہم اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے ٹھیک ہے اب ہماری بس مسالہ ہے اور فیلنگ جو ہے وہ ریڈی کرنے والی ہے باقی ہمارا کام ہو گیا اور پراتو میں ڈال کر ہمارے پراتے ریڈی ہو جائیں گے اتنے آسان ہیں تو یہاں پر ہم نے ہاف سے بھی تھوڑا کم جو ہے وہ گھی لیا ہے اس کے اندر ہم نے ادرک کا اور جو ہری مرچوں کا پیسٹ بنائے تھا اس کو ہم نے کچھا پن ختم کر دینا ہے اس کو دو منٹ کے لیے فرائی کر لینا ہے اور کڑکڑا لینا ہے بھون لینا ہے اس کو اچھے طریقے سے اس کے بعد ہم نے زیرہ سابت جو ہے وہ ایک چمچ پورا بھر کر اور پانچ سے چھے چمچ جو ہے سابت دھنیا جو ہے سکھوشک وہ ایڈ کر دیں گے اس کے بعد اس کو بھی اچھے طریقے سے کچھا پن ختم کر لیں گے اور کڑکڑا لیں گے جب دھنیا موں میں آتا ہے نوالے کے ساتھ پراتے میں تو بہت مزیدار لگتا ہے اس کے بعد ہم نے ہاف ٹی سپون جو ہے حلدی پاودر ایڈ کر دیا لال مرش پاودر ٹو ٹی سپون یہ پرفیکٹ ہے کیونکہ روٹی کے اندر یہ فلنگ جائے گی اور ابھی مولیاں بھی ایڈ کرنی ہے تو مرش اتنی پرفیکٹ ہے اگر آپ کم کرنا چاہتے ہیں آپ کم رکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے یہ جو پالک سی تھی پتے جو تھے مولیوں کے وہ جو ہم نے چوب کیے وہ ایڈ کر دینا ہے تاکہ یہ تھوڑے سے پک جائیں ایک منٹ کے بعد اس کے بعد ہم نے مولیوں اور آلو کا جو مکسر ہم مکس کر لیا تھا نا بدکش کرنے کے بعد اور وہ ہم نے ایڈ کر دینا ہے اور اب ہم نے تین سے چار منٹ کے لیے اچھے طریقے سے پکا لینا ہے اتنا زیادہ کوکننگ کرنا کہ اس کے جو تھوڑا سا کرسپ ہے وہ ختم ہو جائے کرسپ ہلکا سا رہنے دینا ہے تاکہ جب پراتھے کھائیں تو موہ میں اچھا لگتا ہے کرسپ ہلکا سا مولیوں کا اس کے بعد ہم نے یہ ہرادنیا جو ہے وہ ہلکا سا چوب کر لیا تھا وہ بھی ایڈ کر دیا ہے اس طرح سے ہماری جو یہ پک چکا ہے یہ ریڈی ہے فلنگ ریڈی ہے بلکل سٹف کرنے کے لیے اگر آپ اس کو چیک کرنا چاہے تو نمک میں چیک کر سکتے ہیں تو یہاں پر پانی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل خوشک ہو گیا آپ کو تب پانی نکالنے کی مولیوں میں سے ضرورت نہیں تھی اس طرح سے خوشک ہو جاتا ہے آپ اگر اس کو پکا لیں تو اور یہاں پر اب ہم نے نمک ایڈ کر دینا ہے 2 ٹی سپون آپ نمک اگر کم یوز کرتے ہیں آپ کم کر لیں اگر آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ کر لیں آپ اپنے اکورڈنگ ٹو جو ٹیسٹ ہے وہ آپ کر لیا کرے کم اور زیادہ اب ہم نے اس مکسٹر کو کر لینا ہے تھنڈا ہم نے باول میں نکال لیا تھا تاکہ جو ہمارا مکسٹر ہے وہ تھنڈا ہو جائے ہم نے یہاں پر پیڑا لیے پیڑا آپ نے چھوٹے سائز کے بنانے ہیں چھوٹے چھوٹے دو پیڑے بنائیں گے ٹھیک ہے اتنے اور اس کی اتنی آپ نے ہاتھ سے ہی پریس کر کر کے دبا کر بڑی کر لینا ہے اتنی سائز کی اور اس میں نہ آپ نے مکسٹر ایڈ کر دینا ہے اچھے طریقے سے مکسٹر ایڈ کریں گے اور یہاں پر ون ٹی سپون جو بھرکے ہیں آپ نے اوئل لیا اور اس میں نہ آپ نے ایڈ کر دیا مکسٹر کے اوپر اس کے بعد نیکسٹ آپ نے یہ کرنا ہے کہ دوسری سائیڈ بند کرنے کے لیے دوسرا پیڑا چھوٹا لیں گے اس کی بھی ایک ٹکی سی بنائیں گے اور ہاتھ کی مدد سے اس کو بھی پریس کر دیں گے اور بیل لیں گے اچھے طریقے سے آپ ہاتھ کی مدد سے بیلنا چاہتے ہیں جن لوگوں کی پریکٹس بہت ہے وہ ویسے کر لیں گے ہم آپ کو آسان طریقہ بتا رہے کہ آپ بیلنے کے ساتھ بھی اس کو کر سکتے ہیں آپ نے میڈیم آنچ رکھنی ہے تبوے کو گرم کر لینا ہے اس کے اوپر آپ نے پراتھا ڈال کر اب آپ نے گھیر ڈالنا ہے ٹو ٹی سپون اور فرائی کر لینا ہے پراتھے کو یہ تو بہت آسان سٹیپ ہے بہت مزیدار اور یہ کر کرے سے بنتے ہیں آسان ہے اس کو ضرور بنائیں ضرور ٹرائے کریں اس طرح کے مولی کے پراتھے آپ بنائیں گے تو بہت بہت مزیدار اور لذیذ بنیں گے آپ نے بہت سے طریقوں سے ٹرائے کیوں گے تو اس طریقے سے بھی آپ لازمی ٹرائے کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کیا کریں زیادہ سے زیادہ اور شیئر کیا کریں اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ یہ دوسرا پراتھا تھا یہ بھی ہم نے ریڈی کر دی ہم نے آپ کو دو پراتھے بنا کر دکھا دی یہ اب ہم چمٹے کی مدد سے چمٹے کی مدد سے یہ جو لائنز یہ دیکھیں اس طریقے سے کریں اس کا یہ مطلب ہے کہ اندر سے بھی اچھے طریقے سے پک جائے گا گھی جو اس کے اندر ڈال ہے اس سے جو کریسپ پیدا ہوگا پراتھے کے اندر وہ بہت مزیدار لگے گا اور آپ کا جو پراتھا ہے وہ بہت ملائم موں میں گھل جانے والا پراتھا بنے گا اور کرسپی بنے گا کرکروہ سا مزیدار اور سپائسی ٹھیک ہے تو آپ نے اسی طرح ہی جیسے آپ کو بتایا اسی انگریڈینٹس کے ساتھ اسی حساب کے ساتھ آپ پراتھا بنے ہم نے آٹھا وہی لیا جو نورمل کھانے میں یوز ہوتا ہے روٹی بنانے میں کوئی آپ کو سپیشل کوئی ایکسٹر آٹھا لانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ آٹھے میں نمک ڈال دیں تو نمک کا کم احتیاط کریے گا کہ کم تھوڑا سا رکھیں تو مجھے دیجئے اجازت چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں سبسکرائب کیا کریں ویڈیوز کو اس سے ہماری ہونس لافزائی ہوتی ہے تو ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیادہ کیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں میں پھر کہہ رہی ہوں یہ بالکل فری ہے اور ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ